بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فود سیکرز اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار پر دوستو آج میں آپ کے لیے چوکلٹ کےکی ایسی ریسپی لے کے آئے ہوں جس میں نہ ہم انڈوں کا استعمال کریں گے نہ بیٹر کا استعمال کریں گے نہ بلینڈر کا استعمال کریں گے نہ ہم اس میں اون کا استعمال کریں گے انشاءاللہ بہت ہی پرفیکٹ ریسپی ہوگی اس کے باوجود یہ میرے پاس مولڈ ہے جس کو میں نے صرف 140 رویہ کا 1 ڈالر شاپ سے قریدہ تھا اس کو ہم کر دیں گے اچھے سے گریس اور جب بھی آپ کوئی کی ریسپی بنانے لگیں تو سب سے پہلے آپ مولڈ کو تیار کر لیا کریں ٹھیک ہے ایسا کیوں میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا تو گریس کرنے کے بعد اس کے اپورڈ لگا دیں گے ہم بیکنگ پیپر اگر آپ کے پاس بیکنگ پیپر آویلیبل نہیں تو آپ اس کے اوپر میتا چھڑک سکتے ہیں اس سے بھی کام بن جاتا ہے اب اپنے پیارے سے بال کے اندر لیں گے یہ ہمارے پاس cooking oil half cup quantity کو دھیان سے سنیے گا یہ آپ کمیہ زیادہ نہیں کر سکتے اور یہاں پر چینی جائے گی یہ ہمارے پاس پونا کپ پی سیو چینی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے ان کو کر دینا ہے mix بہت اچھے سے hand beater کے ساتھ اور یہ اس طرح کا آپ کو نظر آئے گا اب ہم add کر دیں گے اس میں milk one cup اس میں milk جائے گا یہ فریج کا milk نہیں ہے یہ room temperature کا ہے اگر فریج میں پڑا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا نیم گرم بیشک کر لیں ٹھیک ہے ٹھنڈا نہیں چل سکتا ہے کسی بھی صورت پھر ہم اچھے سے mix کریں گے اور اب بہت اہم بات یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھنی اور اس میں ہم add کریں گے میدے کو اس ریسپی میں ڈیرھ کپ میدہ یوز ہوگا میدے کو پہلے چھان لیا کریں تو یہاں پہ one tablespoon اس میں جائے گا baking powder اور جو باقی half cup میدہ تھا اس کے اندر ہم add کریں گے دو سے ڈھائی tablespoon coco powder کے اگر آپ کے پاس coco powder نہیں تو آپ بے شک رہنے دیں یہ آپ کا simple cake بن جائے گا اچھا اس میں ہم vanilla essence use نہیں کر رہے کیونکہ اکثر لوگوں کے پاس available نہیں ہوتا تو چونکہ ہم اس میں ڈے add نہیں کر رہے اس لیے vanilla essence کی اتنی ضرورت نہیں ہے انڈوں کی smell دور کرنے کے لئے بھی use ہوتا ہے اب اہم step یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کے اوپر میدے کو ڈالنا ہے تو آپ نے stain نہیں کرنا ورنہ کیا ہوگا کہ اس میدے کی گٹلیاں بن جائیں گے لنپس بن جائیں گے اور cake خراب ہو جائے گا جیسے آپ نے اس کے اوپر sprinkle کرنا ہے فوراں سے آپ نے hand beater کے ساتھ یا چمچ کے ساتھ اس کو آپ نے mix کر لینا ہے یہ وہ mistakes ہیں جو لوگ کرتے ہیں اور انہیں پتا ہی نہیں چلتا اور ان کا cake خراب ہو جاتا ہے تو اس کو اس رفتار کے ساتھ آپ mix کرتے جائیں اور دیکھئے بہت جلد یہ mix ہو جائے گا اب ہم oven use نہیں کرے پتیلے کا use ہے تو دھیان سے دیکھئے گا کہ آپ نے آگے جا کے کیا کرنا ہے یہ mold جو ہم نے تیار کیا تھا اس میں اس batter کو add کر دیتے ہیں اس paper کے اوپر بھی میں نے بعد میں greasing کی تھی oil لگایا تھا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لیں یہ batter کتنا گھاڑا ہے یا پتلا ہے اگر آپ نے quantities غلط use کی تو یہ یا پتلا ہو جائے گا یا گھڑا ہو جائے گا جو کہ recipe خراب ہو جائے گی اب آپ نے ایک بڑی چی قڑائی لینی ہے اس کے اندر baking stand رکھتے ہیں کوئی بھی لوہے کی کٹوڑی انٹی رکھتے ہیں بس یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو پیندہ ہے وہ اوپر ہونا چاہیے اس کے اوپر کپڑا رکھتے ہیں تاکہ باہر سے تھنڈک نہ اندر جائے اور آپ نے اس کو پچاس منٹ پہلے تیز آنچ پہ پانچ منٹ اس کے بعد یہ آنچ ہونی چاہیے ٹھیک ہے پچاس منٹ اس آنچ کے اوپر پکانا ہے تو چیک کرتے ہیں یہ کیسا ہے اس کے لئے آپ کو کیا چاہیے ایک سلائی کوئی بھی سلائی لے لیں اس کے اندر ڈالیں اور اگر یہ گیلی آئی ویٹ ہوئی تو سمجھ لیں کہ کچھا ہے مزید اس کو پکائیں لیکن یہ خوشکائی مطلب یہ done ہو چکا ہے میں آپ کو نکال کے کاٹ کے توڑ کے دکھاتا ہوں یہ اندر سے کیسا ہے تو اس طرح سے اس کو پلٹ دیں گے اور دیکھیں گا کتنی آسانی سے یہ باہر آ جائے گا اس کا پیپر اتارتے ہیں اندر سے یہ کیسا ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں زی دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور برکتیں چود اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں تو میرے پیار پر دوستو یہ دیکھیں کتنا سپانجی ہے کتنا سوفٹ ہے کتنا اچھے سے رائز ہوا تو اگر آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کو کچھ بھی اچھا سکھا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے ہمیں کنام ہوتا ہے اب میں آپ کو اس کو کاٹ کے اور توڑ کے دکھاتا ہوں یہ اندر سے کتنا سوفٹ ہے اور کتنا رائز ہوا ہوا ہے تو یہ لے جی اسی بات پہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ایک پیارا سا خوبصور سکر دیجئے کامٹ اور دیجئے اب اجازن ساری کو اجازت اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ